حالی بھئی مرنے کے فورم بعد یہ صحابہ کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روزے کیا مر یہ صحابہ کتاب تو میرے بھئی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے صورت الانام میں آئے کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے مو اور پیٹھوں کے اوپر ہتوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے یہ تو صورت الانام کی آیت ہے عذاب کی چار قسطے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے یہ تھوڑا سا کلپ دیکھا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا تو یہ قبر کے عذاب کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے تو ہاں جب اسی پر ریاکشن دینے والے اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو واجھ کرنی ہے تو میں نے لنک اس کا ڈسکرپشن پر بھی دے دیا آپ وہاں چینل پر جا کر مکمل ویڈیو واجھ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو زندگی ہے ہماری اس کی حقیقت یا اس کا جو مقصد ہے آخرت ہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں نیکی بیدی یا کاروبار سب اس کا اثر ہماری آخرت پر ہی ہے اگر ہم اچھا کریں گے تو صافظہر ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور آخرت میں ہمیں بلائی یا نیکی اور اس کا وعدہ جنت کا ہے اگر برائی یا اس طرح کی لاپروہی کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہوگا کیونکہ دنیا میں ہمارے معاملات میں ایسے الج گئے ہیں کہ ہمیں جو قبر کا عذاب ہے آخرت کے معاملات سب بھول گئے ہیں بلکل اس کی طرف کس کی توجہ نہیں تو اسی پر ہاں جاں ریاکشن دینے والے ہیں یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ رہی ہے یہ آپ کے لیے بہت دنیا اور آخرت پلائی کے لیے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تھی یہ تو سورت الانام کی آیت ہے عذاب کی چار کسٹے ہیں نمبر ایک دنیا میں جو سورہ السجدہ میں آیا الف لامیم السجدہ ایک سورت حامیم السجدہ الف لامیم السجدہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹاو عذاب کا لفظ ہے عذاب بوانہ تکلیف کے دوسری کی سورت الانام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے مو اور پیٹ کے اوپر دھوڑے مارتے اور ساتھ اس میں الفاظ ہے کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف مراد یہ کہ آپ عالم برزخ میں چاہے آپ اسے عذاب قبر کہلیں کوئی بھی نام رکھیں وہ عذاب وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے ہواوں میں بھی ہو سکتا ہے ان کے منے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک انسین بیریئر برزر یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پہ پیشنی جاتے ہیں اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھوکے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہیں اور آخرت میں تو یہ عذاب کی چار قسطیں جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حسابوں کتاب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل کا تقاضہ ہے کہ وہ عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے یہ بھی قرآن میں آیا تو یہ کلکولیشن کرنی ہے اللہ نے آپ نے تو کرنی نہیں ہے اللہ کی مرضی اللہ کو کوئی قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لئے وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی ویم ہے وہ نکالنے کے لئے ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے بہاری مسلمین حدیث ہے فرشتیں فجر اور اثر کے وقت چینج ہوتے ہیں ڈیوٹییں لگی ہیں فرشتوں بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں نیک لوگوں کے لئے وہ گوائی دیتے ہیں کہ اللہ گے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے دوسرے کہتے ہیں جب گے فجر پڑھ رہے تھے واپس آئے تو اثر پڑھ رہے تھے تو وہ گوائییں لکھی جا رہی ہیں وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں پھر سال میں سننسائی میں حدیث ہے کہ شابان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کسرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں اس لئے آپ روزہ رکھتے تھے شابان کا پورا مہینہ وہ تو اللہ نے حساب کتاب رکھا ان کی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورت اُن عنام میں اور تیسی بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا اور فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتے ہیں اور امام بہاری نے عذاب کبر والی حدیثیں جب لی ہیں اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب کبر کا ذکر نہیں ہے عذاب کبر کا نام لیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی گرک ہو جاتے ہیں ان کو تو کبر ہی نہیں ملتی بھئی کبر ایک سمبل ہے قرآن میں آئے ہر انسان کے بارے میں آئے کہ مرتا ہے اور اسے کبر ملتی ہے تو کیا قرآن جھوڑ بول رہا ہے پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تُو نے قرآن میں کیوں نازل کیا ہے کہ انسان مرتا ہے اور اسے کبر ملتی ہے یا اللہ انسان کو تو بعض وقت کبر نہیں ملتی تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے کبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کبر ایک شہر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے ہواوں میں بکھرنے والی راک بھی ہو سکتا ہے جو ائر کریس میں لوگ مر جانے ہیں لیکن عموان اس کے لئے عذابِ کبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی ٹرم چینج نہیں ہوتی شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لئے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لئے بھی بولی جائے گی وہ ایک ٹرم ہے چاہے وہ ارین نہیں کہتا ہے یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹھارے دار چاول جو بنائی جاتے ہیں اسے بریانی کھا جاتا تھا لیکن ہمارے گھروں میں تو چکن بریانی بنتی ہے یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی اس کے بعد اس پر بھی بولا جاتا ہے سموسیں آج چھوٹی جوڑی سموسیاں بھی اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے اس کے لئے کوئی نیا لفظ نہیں آیا تو یہ ٹرمز ہیں عذابِ قبر ایک ٹرم ہے بولی جاتی ہے چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمند ہو یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے چونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے باقی تفصیل کے لئے میں نے عذابِ قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ سات آٹھ سال پہلے دو ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی مسئلہ نمبر ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی ایک سو سترہ اے اور ایک سو سترہ بی آپ عذابِ قبر لکھے ہیں تو وہ ساری تفصیلات آئے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا کی تو اس عذابِ قبر کے حوالے سے کافی باتیں بتائی ہیں ایک تو یہ کہ جو عذابِ قبر یا مرنے سے پہلے بھی عذاب ہو سکتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی بالکل تو یہ ہم کس طرح جیجمنٹ کریں کہ یہ ہمیں عذاب ہو رہا ہے یا کیونکہ جو نیک اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دنیا میں کافی تکلیفیں آتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلو فرق بھی یہ ہے کہ جب نیک آدمی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عزمیش ہے اور صبر کرتا ہے اگر کوئی برا آدمی اس پر ایسا وقت آتا ہے تو وہ چین رہتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے کیے درے کی جو ہے وہ سزا مل رہی ہے تو نیک آدمی ہمیشہ اللہ سے صبر کرتا ہے اور نیک عجر کی ہی دعا کرتا ہے اگر آپ کے پاس موقع ہے تو دنیا میں انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی اچھائی کی طرف پلٹ آئے اور آخرت کی تیاری کرے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اپساندہ ہی ہوگی تو اللہ حافظ